سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی یتفقد احوال رعیتہی آپ اپنے ریایہ کے احوال کی خبر گیری کرنے چلئے ہر رات وہ ویسے چل پڑتے تھے ادھر چلے گئے اندسلی میں چلے گئے علاقوں میں چلے گئے پھرتے رہے پھرتے رہے کون کسی کو پتا بھی کوئی نہیں کہ کون ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ اسی طرح کا رات کو آپ چل رہے تھے کہ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک گھر کی بیمار کے قریب تیک لگا کے حضرت پہ بیٹے تو آواز آئی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی لڑکی کو بلا رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو سلوہ کو دودھ بیچنا ہے تو وہ دودھ کے اندر پانی ڈال دو وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یا امتہ ہمیں اممائی کیا کہتی ہے ہمیں سمیتے منا دی ابھی لوگوں میں نہیں تمہیں پتا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقیدہ اعلان کر رہا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملانا مکس کرو گے تو عمر پہ ٹھیک کرے گا انہیں کہا بیٹی تم مجھے زیادہ تقریب نہ کرو یہاں تو عمر میشہ ہوا ہے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ اس کو بتا لگ جائے گا کہ ہم پانی ملا رہے ہیں تو یہاں کوئی حضرت عمر تو نہیں ہے نا بیٹی کیا بات کر رہے ہیں ہم گھر کے اندر ہیں یہ رات کا وقت ہے تحجد کا وقت ہے عمر آگیا عمر کہاں دیکھ رہا ہے عمر سن رہا ہے تو تم پانی ملاو چھوڑو تم اپنا کام چھوڑو تو میں نے جا کے بیٹی ہوں نے کہا کہ نہ آیا ہوں متا یہ نہیں ہوں یہ نہیں یہ امیر المؤمنین کا حکم ہے اور اگر امیر المؤمنین نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی ہم اس کے حکم کے مطیعے ہیں فرما بردار ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اما عمر نہ دیکھے عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے چلو عمر تو نہیں دیکھ لیکن حضرت عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے تو حضرت عمر وہاں سے اٹھے اور غلام سے کہا اس گھر تو ذرا نشانی لگا دینا ابھی کچھ نہ کہو ابھی چلو اور حضر چلے گی پتہ کیا اور نے کہا جی ایک بیوہ عورت ہے اور پتہ کرنے والے گھوڑے امین المؤمنین عمر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو آرباہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پتہ کیا تو پتہ چلہ جی ایک بیوہ عورت ہے اور اس کی وہ ایک لڑکی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں کو بلائے سارے بیٹوں کو بلائے اور کہا کہ دیکھو بات سنو میں تم میں سے کسی کی شادی کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکی کے ساتھ تو تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا قبول کرے اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ واللہ ہے میں بڑا ہو گیا ہوں ورنہ وہ لڑکی تو اتنے مقام کیا ہے کہ میں خود شادی کرتا ہوں لیکن میں بڑا ہو گیا اب میں نہیں چاہتا کہ ایک نوجوان لڑکی سے میں شادی کروں لہذا تم میں سے کون شادی کرے گا تو باقی بیٹوں نے کہا کہ حضرت حمید آپ ضرورت نہیں ہیں حضرت عاصم آپ کے بیٹے ہیں ان نے کہا کہ میں شادی کروں تو حضرت عمر میں پھر پیغام بھیجا جب اپنے بیٹوں کو رادی کر دیا اور اس عورت کے بعد پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لئے مانگتا ہوں کیا تمہیں قبول ہے تو عورت تو خوش ہوگی کہ عبیل الموبنین کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کر رہا اور کیا چاہیے تو بھولا قبول ہو گیا لیکن اس دیانت و امانت سے اللہ نے عورت کو کتنا اونچا پیدا کیا کہ اسی نسل سے پیدا ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس سے پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یعنی انتہا دکھ رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز آپ کیا تمہارے ہیں یعنی وہ جو اتنا بڑا آدمی ہے جس کو لکبا بی عمر ثانی جس کو ثانی عمر کا کتاب دیا گیا یعنی اتنا بڑا آدمی ہے عمر بن عبدالعزیز کہ جس کو لکبا بی عمر ثانی جس کو لکب دیا گیا عالم اسلام نے کہ وہ دوسرا عمر ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک جنگل میں دو چرواہیں کھڑے تھے تو آپس میں وہ بکریاں چرانے کے دوران میں ایک چرواہاں کہنے لگا کہ بھائی بات ملوم ہوتا ہے کہ ہمارا بادشاہ کو اچھا آگیا دوسرے چرواہ نے کہا چھوڑ یار ہم نے تو بکریاں چرانے ہیں ہمیں کیا پتا بادشاہ کون ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ملوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بارکو اچھا اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے بادشاہ اچھا گیا اگر ریڈیو سناتا تھا اس نے کہا نہیں رات اصل میں میرے بکریوں کے رہبڑ میں آیا بھگیار بھگیار آیا تھا بکری اٹھانے کے لیے لیکن وہ آیا بھی اور پہنچ بھگیار لیکن بکری اٹھائی چلا گیا ہمیں پر تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھگیار آئے اور بکری سامنے ہو اور موقع ہو رات ہو اور پھر چک کر کے چلا جائے یہ ملوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اوپر اچھا آگیا اس لیے جب بادشاہ اوپر اچھے ہوتے ہیں تو نیچے صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانگروں میں بھی اس کے اثرات ہو تو اس نے کہا یار ہوگی بات ہم نے بکرییں چلانی ہیں ہمیں کیا پتا کون ہے تو جناب بعد میں جب وہ بات پھیلتے پھیلتے پھیلی تو یہ وہی دن تھے جب حضرت عمر بن عبدالعبی خلافت پہ بیٹھے تھے یعنی جس کے بادشاہ بننے کا اثرات جوتے وہ جنگل کے جانوروں میں پہنچ گئے یہ اسی عورت کی خالدہ نہیں اللہ نے کتنا کچھا اسی بھی یہ اسلام میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ صلی اللہ تسلیم کثیر کثیرہ جب غضوہ حنیم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے یہ بڑا مشہور غضوہ ہے پہرے مسلمانوں پہ بڑا امتحان آیا ابتلاہ آیا مسلمانوں کے پاؤں وہ کھڑ گئے پھر اللہ کی مدد آئی پھر اللہ نے قاویابی دی فتح ہو گئی اور یہ وہ ایسا غضوہ ہے جس میں ہزاروں ہزاروں بکریان اور بے تہہشہ مال جو تھا وہ بالے گھنیمت میں آئی صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھتے جہدانہ کے مقام پر یہ جہدانہ اب بھی موجود ہے وہاں ایک وہاں مبارک بھی تھا جس میں حضور پاک نے لگا بے مبارک دالت اب تو ٹیو بل لگنے سے ایسے پانی جو ہے وہ کم ہو گیا خلقے باز پانی ختم بھی ہو گیا پھر یہ وہ مقام جہدانہ ہے جہاں حضور نے بیٹھ کے غلائے میں ہنین تقسیم کیے ساری باتیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور جب حضور کے قریب آئی حضور پاک نے اپنی چادر بچھا دی عورت کے لیے عورت کے لیے ردائے نبوبت ردائے محمد مصطفیٰ آپ کیا سمجھیں حضور کی چادر کیا مقام کہ اس کے لیے مٹی پہ حضور بچھا دیں تو جب چادر بٹھا دی اس عورت کو بٹھایا بڑی توجہ اسے باتیں سنی اور وہ عورت نے کہا کہ حضور آپ کے پاس بھلا بھلا کہہ دی ہے بڑا قبیلے کہ ان کو چھوڑ دیں ہاں چھوڑ دو انہیں کہا حضور آپ کے صحابہ ان کا مال بھی پکڑ دیا ہے وہ مال بھی چھوڑ دیں انہیں کہا مال بھی چھوڑ دیں انہیں کہا حضور انہیں کہ سنے چاندی بھی ہے اب انہیں کہا وہ بھی واپس کروں تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوگئے اور بڑی عورت ہے نہ آپ تو دیکھ رہے ہیں ایسے لکڑی پہ چلنے والی یہ بڑی سی عورت ہے پرانے کفلے پہنے ہوئے ہیں اور مال بہتک اللہ پہ رسول اللہ حضور سے ایسے باتیں کر رہی ہے بے تقلبی سے اور پھر خدا کی جان جو کہتے ہیں حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو کہتے ہیں حضور کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بات پہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر سکتا تو جب سارے فیصلے ہو گئے تو ایک صحابی نے حجت کر کے پوچھا کہ منہ دے ہی یا رسول اللہ یہ کھوڑ ہیں فرمائے اللہ کے بندے یہ میری ماں ہے میری عمہ ہے جو اس نے مجھے دودھ پلایا یہ تو میری مunal ہے میرے پاس میری ماں 다� gentle صاحب کچھ مانگ لی بی میں دے دے یہ تو معولی بات ہے اس رہی کی اتنے کیجئے جھوڑ تو کیا ہو یہ تو معولی بات ہے اس رہی کی اتنے کیجئے جھوڑ تو کیا ہو یہ تو میری ماں ہے امی ارزادی اس نے مجھے دودھ ملایا ایک بی بی حضور کے اس مقام عضمت کے بعد جو آئی تو حضور پانچ سے بے تقلب ہی سے بڑھنے لگی تو صحابہ یکدم نراض انہیں کہا یہ کون ہے اللہ کے نبی جہاں آواز اونچی کرو اور عمل برباد ہو جائیں وہ مقام نبوت کے جہاں آواز اونچی ہو انتہا مکہ آمالکم وانتم لا تشعرون اور یہ ایسے چیخ چیخ کے باتیں کر رہی ہے اور حضور کے باتیں کر رہی ہے حضور سے پوچھا حضور یہ کون نے فرمایا یہ میری بین اے رضائی یہ بی بی حنیمہ کی بیٹی ہے ہم نے کٹھے دودھ بیا تھا تو وہ میری بین ہے وہ اسے حجت نہ کرے تو کیا کرے وہ یہ تو میری بین ہے تمہیں پتہ نہیں یہ اس نے ہمیں دودھ کٹھے بیا پھر میں جھوٹا تھا اس کے بعد یہ نے مجھے کھلایا ہم کٹھے کھیلتے تھے تو یہ دیانے اندادہ کریں کہ خاتم اللہ علیہ اور خاتم اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح جناب آپ اندادہ فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بھی اٹھنا پسند نہیں تھا یعنی آپ بیٹھے ہیں حضور آ گئے تو آپ پھڑے ہو جائیں حضور پسند نہیں فرمائے کسی لیے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری تمنہ ہوتی تھی کہ حضور آئے تو ہم سراپا کھڑے ہو جائیں لیکن در جاتے تھے کراہاتہ رسول اکلاک حضور کو پسند نہیں جب بعد حضور کو پسند نہیں ہم کیا کریں لیکن کہ آپ اندادہ کریں صحیح روایات کھول کے دیکھیں کہ یہ شرف بھی اللہ نے عورت کو دیا تھا کہ بی بیاں کہتی ہیں حضور کی ازواج متحرات کہتی ہیں امہات المومنین کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں جب بی بی فاطمہ دریری باتی تھی کامہ رسول اللہ حضور کھڑے ہو اندادہ کریں مقام عظمت کا کہ بی بی فاطمہ آئے حضور اللہ علیہ وسلم نبی کھڑا ہو جائے اور جب حضور بی بی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے کامت فاطمہ تو بی بی فاطمہ حضور کے استقبال کے لئے کھڑی ہو جائے یہ شرف صدی اللہ بی بی فاطمہ کو میلا ہے کہ جس کے لئے محمد مصطفیٰ کھڑے اور وہ حضور کے لئے کھڑی ہو جائے یہ بیا ہے موسیقا 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 موسیقا